وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُمْ اللَّهُ اَكْبَرُ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين والآقبت للمتقین والسلام علی نبینا محمد وعلى آله وآصحابه اجمعین اما بعد قال اللہ سبحانه وتعالی في القرآن المجید والفرقان الحمید عوز باللہ السلام علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ اَوْلِيَاوُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَا كُمْ فِيهَا مَا تَدْدَعُوْ نُزُلًا مِّنْ غَفُورِ الرَّحِيمِ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَقَالَ صَحَبِيَ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَوْسَنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قُلْ رَبِّيَ اللَّهُ سُمَّ اسْتَقِمْ تمام قسم کی حمد و ثنہ کبریائی اور بڑائی اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے کہ اس دنیا میں ہم کو وجود بخشا ہمارے دیکھنے کے لیے آنکھیں سننے کے لیے کان بولنے کے لیے ہوت اور زبان سوچنے اور سمجھنے کے لیے دل اور دماغ عطا فرمایا ناظرین اکرام آپ گواہ رہنا میں اسی رب العالمین کی حمد بیان کرتا ہوں اسی کے آگے سجدہ کرتا ہوں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی ساجی و شریک نہیں ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے وہ جسے ہدایت دے دے دنیا کی کوئی بھی طاقت ایسے شخص کو گمراہ نہیں کر سکتی اور وہ جسے راہ راست سے ہٹا دے دنیا کی کوئی بھی ہستی دنیا کی کوئی بھی طاقت ایسے شخص کو راہ راست پر نہیں لاسکتی ہم اپنے نفس اور اپنے عمال کی برائی سے اس رب العالمین کی پنہ چاہتے ہیں درود و سلام ہادی برحق سید المرسلین خاتم النبیین محمد بن عبداللہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت کا پیغام لے کر نازل ہوئے اور اس گمراہ انسانیت کو زندگی جینے کے طریقے سکھائے اور زندگی کے ہر موڑ پر مکمل رہنمائی اتا فرمائی ناظرین ابھی جو میں نے قرآن کی آیت تلاوت کی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے سامنے رکھا ہے اس سے واضح ہے کہ آج میرا موضوع کیا ہے پھر بھی آپ کو سمجھنے کے لیے میں بتاؤں آج میرا موضوع ہے استقامت استقامت عظیمت یعنی ڈٹے رہنا جمع رہنا استقامت اختیار کرنا اللہ وعد اولا شریک سے دعا ہے کہ اللہ وعد اولا شریک ہمیں حق کہنے آپ سب کو حق سننے اور ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی رب زدن علمہ رب زدن علمہ رب زدن علمہ اللہ وعد اولا شریک نے اشارت فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ وہ لوگ جو کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ فم استقاموا تتنزلوا علیہم الملائکہ پھر اس پر جم جاتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر جم جاتے ہیں تو ایسے لوگوں پر اللہ وعد اولا شریک نے اشارت فرمایا کہ ایسے لوگوں پر فرشتے اترتے ہیں تتنزلوا علیہم الملائکہ کیا کہتے ہیں اللہ تخافو خوف مت خواہو ولا تہزنو اور گھبراو مت یہ خوف استقامت کے سامنے مقابلے میں جو چیز کھڑی ہوئی ہے وہ کیا ہے خوف خوف جو ہے یہ استقامت سے روکتا ہے اور خوف کی کیفیت سے جو چیز پیدا ہوتی ہے اس کو گھبراہت کہتے ہیں گھبراہت اور خوف یہ دونوں چیز کب آتی ہیں جب آدمی استقامت پر جمنے کی کوشش کرتا ہے استقامت اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے تب خوف کیوں آتا ہے کیونکہ جب آدمی حق کو قبول کرتا ہے حق کو قبول کرتا ہے کوئی بھی انسان حق کو قبول کرتا ہے تو پھر اس پر بڑی بڑی مسیبتیں آتی ہیں بڑی مشکلیں آتی ہیں ان کو سماج میں ان کا بائیکارٹ کیا جاتا ہے ان کو حق راستے پر چلنے کی وجہ سے ان کو گالیاں دی جاتی ہیں ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہم اگر اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں کیونکہ وہ زمانہ ہمارے نبی سے اچھا اس دنیا میں اور کوئی دوسرا آدمی اتنے اچھے اخلاق کا نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنی بات بتائے اتنے اچھے انداز میں لیکن اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بنے لوگ وجہ کیا اللہ وعدہ اللہ شریک نے قرآن کریم میں اشارت فرمایا کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان والے ہو گئے تو ہم ان کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے لا افتنون ہم ان کو چیک نہیں کریں گے یہ سورہ انکبوت کی ابتدائی آیت ہیں اللہ وعدہ اللہ شریک نے اشارت فرمایا کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم ان کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے جبکہ وہ یہ کہیں کہ ہم ایمان والے ہو گئے پتا چلا کہ آدمی پر مشکلیں کب آتی ہیں مشکلیں تب آتی ہیں جبکہ وہ حق کو قبول کرتا ہے حق کو قبول کرنے کے بعد لوگ اس کے دشمن بنتے ہیں لوگ اس کے دشمن بنتے ہیں جب لوگ اس کے دشمن بنتے ہیں اس کی مخالفت کرتے ہیں اس کو برا بھلا کہتے ہیں تب کیا ہوتا ہے اللہ وعدہ اللہ شریک نے اشارت فرمایا کہ اللہ وعدہ اللہ شریک اگر وہ بھی امتحان لیتا ہے تو ایسے ہی نہیں لیتا ہے کسی کا جب تک کہ خود آدمی یہ دعوی نہ کرے کہ میں حق پر ہوں جب آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اب میں نے ساری برائیاں چھوڑ دی ہیں میں نے اللہ وعدہ اللہ شریک کے راستے کو قبول کر لیا ہے اب میں اللہ کی مخالفت نہیں کروں گا اب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کروں گا حق راستے پر چلوں گا پھر اس کی آزمائش بھی ہوتی ہے اور اسی لیے اس کے اوپر ظلم و ستم ڈھائے جاتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفہ پہاڑی پر چڑھ کر آواز لگائی کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو تم عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے وہ قوم جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چالیس سالوں تک صادق اور امین کہتی رہی اچانک وہ قوم دشمن بن گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑ گئی یہاں تک کہ آپ کو گالیاں دیں آپ کو برا بھلا کہا آپ کو ستایا گیا کس کس طرح سے آپ کو نہیں ستایا گیا آپ کو بڑی پریشانی ہے آپ تاریخ دیکھیں کہ سب سے پہلے کا واقعہ جو مشہور واقعہ ہے سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا ہی مشہور واقعہ ہے تاریخ میں کہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت وہ اسلام کے ابتدائی زمانے میں سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کس نے ابو جہل نے ابو جہل نے باندھ رکھا ہے ماں بھی ننگی بیٹا بھی ننگا اور شوہر بھی یعنی اس بیٹے کا باپ سمیہ رضی اللہ عنہ کے شوہر سب کے کپڑے اتار کر ابو جہل کہتا ہے کہ اب یہ بتاؤ یہ بتاؤ کہ تم اسلام سے پھرو گے یا نہیں اس راستے کو چھوڑو گے یا نہیں اس راستے کو اگر تم اختیار کرو گے سمیہ رضی اللہ عنہ کا ایک پیر ایک اونٹ میں اور دوسرا پیر دوسرے اونٹ میں باندھ دیا اور باندھنے کے بعد ابو جہل نے کہا کہ سمیہ ابھی بھی پاز آجا ورنہ تیرے دو ٹکڑے کر دیے جائیں گے اس وقت دیکھیں سمیہ رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا تھا کہا ابو جہل کاش جو میں دیکھ رہی ہوں اگر وہ تو دیکھتا تو تو ہرگز بھی ایسا نہیں کرتا کیوں تتنزلو علیہم الملائکہ ان پر فرشتے اترتے ہیں جب ان کو کوئی استقامت اختیار کرتا ہے حق راستے پر آتا ہے حق راستے پر آ کر اس پر جمع رہتا ہے تو فر تتنزلو علیہم الملائکہ تو ایسے لوگوں پر فرشتے اترتے ہیں اور کہتے کیا ہیں اللہ تخافو تب ہی تو سمیہ رضی اللہ عنہ جو تھی ان کو ایک دم کونسی ایسی طاقت تھی کونسی ایسی قوت تھی جس نے کہ جب موت کا وقت ہے اس وقت بھی ان کو مسکرانے پر مجبور کیا اور وہ جو تھی مسکرانے پر مجبور کیا مسکرانے پر رہی تھی کہ ابو جہل کاش اگر جو میں دیکھ رہی ہوں وہ تُو دیکھتا تو تُو ہرگز بھی ایسا نہیں کرتا اسی طرح سے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے واقعات ہیں تاریخ میں اللہ وحد اولا شریک نے ارشاد فرمایا اللہ وحد اولا شریک ارشاد فرماتا ہے کیا تم یہ غمان کرتے ہو کہ تم ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے ابھی تو تمہارے اوپر وہ مسیبتیں آئی ہی نہیں ہیں جو تم سے پہلے لوگوں پر مسیبت آئی تھی کیسی مسیبت آئی تھی مستہم البعثاؤ وضراؤ وزلزلو حتی يقول الرسول والذین آمنوا ماہو متا نصر اللہ ان پر مستہم البعثاؤ ان پر بڑی بڑی مسیبتیں ڈھائی گئیں بڑی پریشانیاں ان کے سامنے آئیں ان کو ستایا گیا یہاں تک کہ ہلا ہلا دیا جھجوڑ دیا گیا یہاں تک کہ وہ نبی اور ان کے ساتھ والے جو ایمان لائے تھے وہ یہ کہنے لگے متا نصر اللہ کہ اللہ کی مدد کب آئے گی الا انہ نصر اللہ قریب خبردار اللہ کی اللہ کی نصرت اللہ کی حمایت اللہ کی مدد بہت ہی قریب ہے بہت ہی قریب ہے لیکن کس کے لئے جو کہ ایمان والا ہو اس کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ پچھلے نبی جو تھے ان پر ایسی مسیبتیں آئیں اور ان کے ساتھ والوں پر کہ ان کے گوشت کو لوہے کی کنگیوں سے لوہے کی کنگیوں سے کھیچا گیا ان کے ناکھونوں کو کھیچا گیا ان کو بیچ سے دو دو ٹکڑے کر دیا گیا بڑی بڑی مسیبتیں ان کے اوپر ڈھائی گئی تھی اسی لئے یہ اللہ وحدہ اللہ شریک کا فرمان اس کی تفسیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے جو کوئی بھی شخص استقامت اختیار کرتا ہے تو اس کے اوپر مشکلیں اور پریشانیاں آتی ہی ہیں عبداللہ بن باز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جب کوئی شخص حق راستے پر چلتا ہے حق راستے کو قبول کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کو خوف دلایا جاتا ہے اس کی جو ہے معاشیتی زندگی کو تنگ کیا جاتا ہے پھر معاشرے میں اس کو وائی کارٹ کیا جاتا ہے اس کی روزی روٹی کو بند کیا جاتا ہے اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے اس کا معاشرے میں وائی کارٹ کیا جاتا ہے اس کے راستے بند کیے جاتے ہیں اس پر بڑی تکلیفیں آتی ہیں لیکن اگر وہ استقامت اختیار کرتا ہے اپنی جگہ پر جمع رہتا ہے تو پھر چند ہی دنوں کے بعد ایسا شخص عزت کی زندگی جیتا ہے عزت کی موت مرتا ہے اور پھر قیامت والے دن انشاءاللہ عزت والے لوگوں کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا بیزن اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگ تھے ان پر بڑی بڑی مسئیبتیں آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے اوپر بھی میرے اوپر بھی جیسی مسئیبتیں میرے اوپر ڈھائی گئیں ایسی مسئیبتیں مجھ سے پہلے کسی نبی پر اتنی مسئیبتیں نہیں ڈھائی گئیں جتنی کہ میرے اوپر ڈھائی گئیں اور اللہ وحدہ اولا شریق نے ارشاد فرمایا کہ اللہ وحدہ اولا شریق نے لکھ دیا ہے کیا لکھ دیا ہے قطب اللہ لاغلے بننا کہ غالب میں اور میرے رسول ہی رہیں گے دیکھیں اللہ وحدہ اولا شریق نے حالانکہ پورا قرآن اللہ وحدہ اولا شریق کا ہی نازل کیا ہوا ہے لیکن ایک آیت کے لیے کیوں خصوصیت دی کیوں کہا اللہ وحدہ اولا شریق نے کہ قطب اللہ اللہ نے لکھ دیا ہے قطب اللہ لاغلے بننا کہ غالب ہم ہی رہیں گے میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے تو یہ حقیقی بات ہے کہ غالب اللہ اور اس کے رسول ہی رہیں گے لیکن شرط کیا ہے شرط وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو بتائی تھی انہوں نے کہا تھا اے اللہ کے رسول مجھے وسیعت کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا کہا قل ربی اللہ کہہ کہ میرا رب اللہ ہے ثم استقم اور پھر اس پر جم جا اور پھر اس پر جب تو جم جائے گا تو پھر سمجھ لے کہ تیرے لیے سب سے اچھی چیز یہی ہے یہ وسیعت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا قل ربی اللہ کہ کہہ کہ میرا رب اللہ ہے ثم استقم پھر اس پر جم جا لیکن یہ معاشرہ لوگوں کو خوف دلاتا ہے دراتا ہے اور اس خوف کے پیچھے سب سے بڑی چال کس کی ہوتی ہے شیطان کی چال ہوتی ہے کیونکہ جب آدمی حق راستے کو قبول کرتا ہے تو پھر اس کے پیچھے شیطان ایسے لگ جاتا ہے کہ اس کے جو حق راستہ ہے کیونکہ اسی حق راستے پر ہی شیطان بیٹھتا ہے اللہ وحد اولا شریک نے اشارت فرمایا انما ذالکم الشیطان یہ شیطان ہے شیطان یو خوف فو اولیاء جو کہ اپنے اولیاؤں سے دراتا ہے خوف دلانے والا کون ہے شیطان ہے خوف دلاتا ہے آپ دیکھتے نہیں کہا جاتا ہے ارے رے ادھر جات تو رہے ہو لیکن جب واپس آؤ تو الٹے پیر آنا قبروں پیسے لوگوں کو الٹے پیر واپس لوٹایا جاتا ہے کہا جاتا ہے ان کی طرف پیٹھ مت کرنا نہیں تو حلاقوں پر باد ہو جاؤ گے خوف دلائے جاتا ہے خوف دلائے جاتا ہے کہا اللہ وحد اولا شریک نے اشارت فرمایا انما ذالکم الشیطان یہ شیطان ہے شیطان یو خوف فو اولیاء جو کہ اپنے دوستوں سے ڈراتے ہیں فلا تخافوہم تو تم ان سے مت ڈرنا وخافونی اور مجھ سے ہی ڈرتے رہنا انکنتم مومنین اگر تم سچے مومن ہو تب ایک حدیث میں بڑا مشہور واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابی کے جس وقت جو ستر حفاظ کو لے جا کر شہید کر دیا گیا تھا کہا گیا تھا کہ ہم کو کچھ حافظ چاہیے ہمارے ہاں لوگ مسلمان ہو گئے ہیں ان کو قرآن پڑھانے کے لئے کچھ حافظ چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند حافظ بھیجے انہوں نے کہا نہیں نہیں زیادہ بھیجے تاکہ جلدی سے قرآن سیکھ جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر حفاظ کو بھیجا ستر کو بھیجا ستر میں سے ایک بچارے تھے ان کا پیر خراب تھا پیر کی وجہ سے وہ بچ گئے باقی پورے انہتر کو انہوں نے شہید کر دیا انہتر کو شہید کر دیا وہ جو بچے تھے وہ بتا رہے تھے کہ میں نے ایک کو دیکھا کہ جب ان کے گردن پر چھوڑی پڑی اور جب خون کا فوار نکلا تو انہوں نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ فُزتو بے رب القابہ کہ میں رب قابہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا اس وقت وہ کامیابی کی بشارت کون دے رہا تھا وہی جس کو کہ اللہ واحد اولا شریک نے کہا کہ تتنزلو علیہم الملائکہ کہ ان پر فرشتے اترتے ہیں جو استقامت اختیار کرتے ہیں ان پر فرشتے اترتے ہیں وہ فرشتے ہی تھے جو ان کو سمجھا رہے تھے جو ان کو خوصلہ دلا رہے تھے جو ان کو خوشخبری دے رہے تھے جنت کی خوشخبری دے رہے تھے جس سے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں کامیاب ہو گیا کامیابی کی بشارت مل گئی ان کو اسی طرح سے جو آدمی استقامت اختیار کرتا ہے چند دن کی مسئیبت آتی ہے چند دن کی پریشانیاں آتی ہیں ان پریشانیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے اللہ واحد اولا شریک نے جو بتایا کہ کیا لوگوں نے یہ غمان کر رکھا ہے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں تو ہم کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا آزمائے نہیں جائے گا ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا تو اللہ واحد اولا شریک نے آزمانے کا کس چیزوں میں آزماتا ہے وہ بھی بتا دیا امتحان اور اس کا ریزلٹ بھی آؤٹ ہو گیا وہ بھی بتا دیا اللہ واحد اولا شریک نے بتایا سب سے پہلی چیز کیا ہے خوف یہ خوف خوف سب سے پہلی چیز خوف ہی ہے کہا کیا ارشاد فرمایا کہ پانچ چیزیں بتائیں کہ ان پانچ چیزوں میں اللہ واحد اولا شریک امتحان لیتا ہے اور سب سے پہلی چیز اس میں خوف ہی ہے جب ان پانچوں چیزوں میں آدمی جب استقامت اختیار کرتا ہے تب اللہ کے فرشتے اترتے ہیں اور وہ اس کو کہتے ہیں کہ تم گھبراو مت تم پریشان مت ہو ہم تو تمہیں جنت کی بشارت دینے کے لیے آئے ہیں اسی کو اللہ واحد اولا شریک نے ارشاد فرمایا کہ کہا اس پر استقامت جو اختیار کرے گا جو تکلیف ہے پہنچیں گی آزمائش آئے گی اس آزمائش پر سبر اختیار کرے گا تو کیا کہا کہ ان کو خوشخبری سنا دو بشارت دے دو ان لوگوں کو جب مسیبتیں آتی ہیں اور آزمائشیں آتی ہیں ان پر وہ استقامت اختیار کرتے ہیں ان پر سبر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کا مال ہیں اور اللہ کی طرف واپس جانے والے ہیں یہی لوگ ہیں جس پر کے سلامتی ہے جس پر کے سلامتی اور رحمت ہے یہ وہی لوگ ہیں رحمت پانے والے اور سلامتی پانے والے وہی لوگ ہیں جو کہ سبر کرتے ہیں مسیبتوں پر جو کہ استقامت اختیار کرتے ہیں وہی لوگ ہیں کوئی دوسرا شخص نہیں ہے یہ اللہ وحد اولا شریک نے ہم کو استقامت کے بارے میں بتایا کہ اگر ہم استقامت اختیار کریں گے تو پھر ہمارے اوپر اللہ کے فرشتے اتریں گے تتنزلو علیہم الملائکہ تو ان پر اللہ کے فرشتے اترتے ہیں ایسے لوگوں پر ناظرین استقامت اگر اختیار کریں گے تو ہم کو انشاءاللہ بیزن اللہ تعالی ہمارے لئے خوشخبریاں ہیں ہمارے اوپر فرشتے اتریں گے اللہ وحد اولا شریک کے فرشتے ہمارے لئے تیار رہیں گے اللہ وحد اولا شریک نے بھی اشارت فرمایا وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ خوف مت خواؤ گھبراؤ مت سر بلند تم ہی رہو گے لیکن شرط کیا بتائی کہ تم مومن ہو جاؤ پکے مومن ہو جاؤ اگر آپ پکے مومن احسان الہی زہیر رحمت اللہ علیہ کو کس طرح سے ایک بم سے اڑایا گیا تھا اس وقت ان کے لڑکے نے ایک شیر کہا تھا اور وہ شیر آپ بھی سنیں کیا کہا تھا کہ اب رہیں چین سے بے درد زمانے والے سو گئے خواب سے لوگوں کو جگانے والے کہا دیکھنے کو تو کرولوں ہیں مگر کتنے ہیں ظلم کے آگے کبھی سر نہ جھکانے والے ظلم کے آگے کبھی سر نہ جھکانے والے اور اسی طرح سے اگر ہم استقامت اختیار کریں گے استقامت پر رہیں گے تو بے ذن اللہ تعالی جس طرح سے پہلے فرشتے اترتے تھے آج بھی ہمارے اوپر فرشتے اتریں گے تاریخ کو دیکھیں کہ بدر کے موقع پر جب تین سو تیرہ ایک ہزار کے مقابلے میں تھے مدد کرنے والا کون تھا فرشتے ہی تھے آپ دیکھیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر پتھر مارنے کے لیے نے دیکھیں احد کے میدان میں ہم لوگوں کو کامیابی ملی مسلمانوں کو کامیابی ملی اس وقت مدد کرنے والے کون تھے فرشتے ہی تھے اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے کے لیے ایک یہودن نے زہر دیا تھا اس وقت کون تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے والے اس گوشت کے اندر زہر ہے وہ فرشتے ہی تھے فرشتے اس کے ساتھ اس کے اوپر اترتے ہیں جو استقامت اختیار کرتا ہے اللہ وحد اولا شریک کا فرمان حق ہے اللہ کی بات کو مانو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تھا کہ لیبلوغنہ حاضل عمر یہ حکم پہنچ کر ہی رہے گا اگر اللہ کا دین جو ہے وہ بندے بندے تک پہنچے گا اور جس تک پہنچے گا اگر مسئیبت آئیں اور اس مسئیبت پر اگر وہ صبر کریں تو بے اذن اللہ تعالی ان کو عجر ملے گا اگر استقامت اختیار کریں گے تو اللہ وحد اولا شریک ان کے اوپر اپنے فرشتے اتارے گا اللہ وحد اولا شریک سے دعا ہے کہ جو مشکلیں جو پریشانیاں حق دین پر چلنے پر جو پریشانیاں آئیں اے اللہ ان لوگوں کو ثابت قدم رکھ اے اللہ ان کو استقامت پر رکھ تاکہ وہ اپنے حق راستے سے صحیح راستے سے بھٹکے نہیں صحیح راستے سے ادھر ادھر نہیں ہوں اللہ وحد اولا شریک سے دعا ہے کہ اللہ وحد اولا شریک ہمیں اپنے نبی محمد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جو ہم پر مشیبتیں آئیں مشکلیں آئیں اے اللہ اس میں تو ہم کو استقامت عطا فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم وطبع علینا انکا انتا طواب الرحیم ربنا آمننا بما انزلتا وطبعنا الرسول فقتبنا ما شہدین فقتبنا ما شہدین وما علینا اللہ البلاق